دوستو میں آپ کے لئے ویسٹ کوسٹنز کا سریج لے کے آئی ہوں یہ سیٹ ڈی کا ابھیاز ڈو ہے اس سے پہلے اے بی سیٹ میں کرا چکی ہوں اور دوستو اس پرکار کی سولہ سے سکرہ سیٹ ہے پر تیک سیٹ میں تس سے بارے ابھیاز میں چھ ساتھ آٹھ اور جار کوسٹن ہے جس سے میں ڈیلی بیسیز بھی آپ کو پریکٹیس کر رہی ہوں اسی پرکار کے کوسٹن آپ کی ایک جو میں آنے والے ہیں انڈر پرسنٹ اور دوستو یہاں فیجیکل ایڈکیسن کے کسی بھی کمپٹیسن ایک جاؤں کا پریپریشن کر رہے ہیں چاہے وہ تی جی تی پی جی تی یو پی ہو چاہے یو پی الٹی گریٹ ہو چاہے امپی ٹیٹ ہو چاہے ادھر ایسٹیٹ کے تی جی تی پی جی تی ہو کی ایس ای ایس ای ایس ای ایس او سبھی سے ریلیٹیڈ ٹاپیک وائز تھیوری سیشن سبھی چیزیں میرے چینل کے پلی لیش میں جا کر کے چیک کیجئے سبھی چیزیں مل جائیں گے اور اپنا پریپریشن کریے تو دوستو سمائے نشٹنا کرتی پہ چلتے ہیں آج کے کوسٹن کی طرف آپ نے جو بھی ابھی تک پایا ہے اس کا اپنا اسکور چیک کیجئے ویڈیو کو فورا دیکھئے تو چلتے ہیں کوسٹن کے طرف کوسٹن ہے آبرتی سارڑی یعنی فرکوینسی ٹیبل میں یف دورا درس آیا جاتا ہے تو آبرتی سارڑی فرکوینسی ٹیبل میں یف دورا آبرتی کالم فرکوینسی کالم کو درس آیا جاتا ہے نیازٹ کوسٹن ہے کیس بھگیاں میں بلکان ادھین کیا جاتا ہے بھیürüui doen ، کیونکہ اس میں آپ فس جائیں گے دیکھئے Lite کیسے بھگیاں میں بلک آدھین کیا جاتا ہے تو کائینیٹک میں بلک آدھین کیا جاتا ہے کیمیکی کی نہیں ج levantic میں چیل گتی بھگیاں اس میں ادھین کیا جاتا ہے اور �کینسی Parks جی زیست کیا ہے جیب بھگیاں میں جیوے سے چلستے ہیں کریاؤں کا دھن کیا جاتا ہے نیرشن دن میں سے منورنجن کے سادھن ہے کھیل ہے لوگ نرطی ہے تینوں کیا ہے منورنجن کے سادھن ہے نیرشن منورنجن ہمیں دیتا ہے سماجی سممانتا کارک وصلتا میں بردھی مانسی تتھا ساری سکتیوں کا وکاس تو اپروت سبھی چیزیں دیتا ہے منورنجن نیرشن منورنجن کتنی پرکار کے ہوتے ہیں تو دوستو مکھی روح سے منورنجن تو کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کتنی پرکار کا ہوتا ہے سکریہ او لسکریہ منورنجن ہوتا ہے تو یہاں پہ پانچ پرکار اچھی پرکار کا دیا ہوا ہے بٹ اس کو میں آپ کے لئے چھوڑتی ہوں بعد میں اس کو میں کلیر کر دوں گی بٹ منورنجن کئی پرکار کا ہوتے ہیں پریوارک منرنجن اسکول کا منرنجن اینڈ کھیل کود منرنجن اس پرکار سے چھے پرکار ہوں گے بٹ میں سکری نسکری دو پرکار کے تھے اس کو جانا گیا تھا لیکن اس کوسچن کا انسر ابھی پینڈنگ میں میں بات کر دوں گی نیر سائچیک سنسطان منرنجن کا اکرم سنچارنگ کا مکہ انگ ہے تو سائچیک سنسطان میں آپ کا نرطیہ ہوتا ہے منرنجن کا اکرم ہوتا ہے سانسکریت کا اکرم ہوتا ہے کھیل کود ہوتا ہے تو یہ بھی ادم ستی ہے نیر ست دوستو پریچھر کا مانک نیر بھگ کرتا ہے میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا ہے تیسٹ میجرمنٹ ایویلیشن کے والی پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے تو پریچھر کے مانک کسی بھی پریچھر کے لیے مانک ہے ریلیبیٹی، ابجیکٹویٹی، ویلیڈیٹی، سٹینڈرڈ یہ تینوں آپ کے ہو جائیں گے اوپرس سبھی یہاں پہ آپ کا ریلیبیٹی کیا ہوتا ہے جب کسی پریچھر کو کسی سموہ پر بار بار پریوک کیا جائے اور ہر بار پریگرام ایک جیسے آئے تو ہم بولیں گے کہ وہ بھی سوشنی ہے یعنی کہ وہ ریلیبیل ہے بیردتا کیا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم کسی پریچھر کو بنایا ہے وہ وہی چیز ماں پہ تو وہ ویلیڈ ہے واسطونشتہ کیا ہے کہ جو پریچھر ہم نے بنایا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بہت سارے بیشی سگیوں کو ہم رکھیں گے سبھی بیشی سگی کا جب آپ ایک ہی رہے گا تو ہم مانا جائے گا کہ وہ اوپجیکٹویٹی واسطونشتہ ہے نیشہ بیشو سنیتا ریلیبیلیٹی کا آردھ کیا ہے تو دوستو یہاں پہ آپسن نمبر ڈی آپ کا کرٹ ہو جائے گا کی پریچھر کا پریوک کسی سموہ پر بار بار کیا جائے اور پریڈام لگ بگ ایک جیسا ہے ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ ریلیبیل ہے یعنی کہ بیشو سنی ہے نیشہ موچ یعنی سپریل کا کارنڈ کیا ہے میں نے کئی بار اور ہر ایک ویڈیو میں ریپیٹ ہوتا چلا آرہا ہے تو لگامینڈ کا جوڑ ٹوٹنا ہی ہوتا ہے سپریل یعنی موچ اب پیسی اٹینڈن کی ٹوٹنے کو ہم کھیچاؤں کو کیا کہتے ہیں اسٹرین یعنی کھیچاؤں لگامینڈ دو ہڈیوں کو جوڑوں پر جوڑتا ہے اٹینڈن جو ہے کنکالے پیسیوں کو ہڈیوں سے جوڑتا ہے نیشہ کھیل چوٹے لگنے کا کیا کارنڈ ہے لاپروہی بھی ہے گیان کی کمی سے بھی لگتا ہے اپریارت پر سچڑا چھنے لیے ہے تو بھی ہوگا تو یعنی اپروت سبھی صحیح ہو جائے گا نیشہ دوستو ویلیٹا یعنی ویلیڈیٹیز کا کیا آرہ ہے تو ویلیڈیٹیز کا آرہ ہے دوستو پریچھر دوارا اسی گھڑ کو مہپا جانا چاہیے جس کے لیے اس کا اپیو کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہی چیز کو مہپنا چاہیے مانے لگے اسٹینیز براؤڈ جم یا ورڈیکل جم ایکسپلوسی پاور آف لیک کو مہپتا ہے اگر وہ ایکسپلوسی پاور آف لیک کو نہیں مہپے گا تو وہ ویلیٹ نہیں ہے جس کے لیے بنایا گیا ہے وہی چیز مہپنا چاہیے میکس کوشن ہے پھیپڑوں کی چھمتا مہپا جاتا ہے تو دوستوں پھیپڑوں کی چھمتا اسپائرومیٹر سے مہپا جاتا ہے میرے تھے یدی کسی بیکتی کو ایک جیسی پریشتی میں اسی پریشتر سے دو یا دو سے جیسے بار مہپ لیا جاتا ہے ایسی پریشتی میں یدی پریمہپ ایک جیسے آئے تو اس طرح کے پریشتر کو ہم کیا کہیں گے تو اس طرح کے پریشتر کو ہم کیا کہیں گے بسوشنی پریشتر ریلیبل ٹیسٹ نیر سے پیسی کھچاؤ یعنی مسلس پول کیوں ہوتا ہے تو جو بل پوروک پیسی کھچ جاتی ہے پیسی اٹینڈنٹ کھچ جاتی ہے اسے کہتے ہیں مسلس پول آسکتہ سے آدھیک کھچ جاتی ہے تو پیسی کے آدھیک کھچ جانے سے مسلس ایمبیلنس سے کھنیج کی کمی منرل ڈیفیسینسی کی کمی سے کھلنے سے پہلے پریاد وارم اپ نہیں کرنے سے یہ سبھی کارن ہوتے ہیں آپ کے تیسی کھچاؤ کے کارن اوپرود سبھی یہاں پہ صحیح ہو جائے گا نیشہ موچ یعنی اسپرین ایک چوٹ ہے اسپرینلی یعنی کہ لگامنٹ آستھی بند کی چوٹ ہے کس کی چوٹ ہے آستھی بند کی لگامنٹ کی چوٹ ہے next question ہے کھیل چوٹوں کو کم کیا جا سکتا ہے تو دوستو کھیل چوٹوں کو ہم مالیس کے دورا کم کر سکتے ہیں کیونکہ مالیس کے دورا ہمارا سری برم ہو جاتا ہے flexible ہو جاتا ہے لچیلا ہو جاتا ہے اور blood circulation بڑھ جاتا ہے next ہے نین میں سے کون سا گھاؤ کی سڑھی میں آتا ہے تو لیکریشن گھاؤ کی سڑھی میں آتا ہے ٹیلیس ایل وہ نہیں آتا ہے تو اے اور دو دونوں اے آپ کا سہی ہو جائے گا next ہے نین میں سے کون سی ایک توجہ سمندھی چوٹ ہے تو یہاں پہ fracture ہڈی کا ٹوٹنا ہوتا ہے dislocation ہڈی کا جوڑ ایک جگہ سے کھسک جانا آپ نے ایک خان سے کھسک جانا dislocation ہوتا ہے جیسے کندے کا جوڑ کھلڑے کا جوڑ split disk یہ بھی ایک ہڈی کا چوٹ ہے and abrasion جو ہے ایک توجہ کی چوٹ ہے رگر کھانے سے توجہ لال پڑ جاتی ہے اسی abrasion کہتے ہیں نین سے نیوٹن کا دیتی اینیم کیا ہے یہاں پہ بل برابط دربان گوڑے ماس گوڑے ایکسیلیڈیشن آپ کا ہو جائے گا and کھو دیا ہے یہ دوری اور دشا گدر ساتا ہے اے جڑتوئے کوڑ انرسیا انگل گدر ساتا ہے تو ابروط سبھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ ہے لیور کتنی پرکار کی ہوتی ہے تو لیور تین پرکار کی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے کئی بار ٹھریک آپ کو بتایا ہے F A R تین سو بار یعنی کی فرس پرکار کی لیور میں کیا ہوتا ہے ایکسیس بیچ میں ہوتا ہے فورس اور رسیسٹنس کی سیکنڈ پرکار کی لیور میں رسیسٹنس یعنی بھارا بیچ میں ہوتا ہے فورس ایکسس کے اور ثرڈ پرکار کی لیور میں فورس بیچ میں ہوتا ہے ایکسیس اور رسیسٹنس کی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ اتولک والے لیور والے ویڈیو کو دیکھ لیجئے سبھی ڈاؤٹ آپ کی کلیر ہو جائیں گے نیسٹ لیور کا بھاگ کون سا ہے تو لیور کا بھاگ ہے فورس رسیسٹنس اور ایکسیس اتینو لیور کا بھاگ ہے نیسٹ ہے بل کا پرمک پرکار کیا ہوتا ہے تو دوستو آنترگ وال واہ بل جڑتوی بل اتینو بل کے پرکار ہے آنترگ وال مانس پیس یوں دورہ لگا بل ہوتا ہے واہ بل آپ کا گھر سب بل ہوا کا جڑتوی بل یعنی کوئی بل جڑتو اس تھی رہے گی تک غصور واہ بل نہیں لگا جائے گا مانورنج نپل کرانے والے کتنی عویقرر ہوتے ہیں تو دوستو اس کے چار عویقرر ہوتے ہیں کتنے چار یعنی ساسکی عویقرر سویم 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 نیجی بیع ویوارد بیع پاری ٹی وی پردرس پردرس آدھی آجائیں گے نیجی نیوٹون کا پرثم نیم ہے جڑتو کا نیم law of inertia نیجی دوستو nurture کو جانا جاتا ہے جیسے دوستو nature اور nurture کے بارے پرکیتی اور پوسر nature کا مطلب ہوتا ہے پرکیتی یعنی heredity وانسا نکرم اور nurture کا ہوتا ہے پوسر یعنی واتا عرر اس کو دھیار میں رکھئے جب nature اور nurture کی بات آیا nature مطلب پرکیتی یا وانسا نکرم اور nurture کا مطلب پوسر یا واتا عرر تو یہاں پہ آپ کو جائے گا وانسا نکرم تو ہوگا نہیں کیونکہ nature یعنی پرکیتی جو ہوتا ہے وہ آپ کا مطلب اگرم کی اگر آئے گا تو یہاں پہ nurture جو ہے پریبار سے یعنی واتا عرر آپ آ جائے گا وات عرر پوسر یہ آپ کا آ جائے گا اگر وات عرر دیتا تو عرر صحیح رہتا تو نیچ کوششن ہے ریسیٹ اور ریسیٹ اور موسن دونوں کا آدھیان ہوتا بائیو میکنکس میں ہمارے انگ جو ہے کسی اپکرور یا گین کا پریوب کرتے سمیں کیسے کارے کرتے ہیں بائیو میکنکس میں کیا جاتا ہے میرے ایتھلیٹس کی چوٹو کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے تو ہم کیسے کر سکتے وارمینگ اپ سے وارمینگ اپ نہیں دیا رہتا تو مساج کو لگ مساج خریف تو وارمینگ اپ یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیش ایب پیٹ کی پیسی کو بھگ سکتا ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا ایب دومینل کرنچ سے کیسے ایب کرنچ سے ہم پیٹ کی پیسی ہو جائے گا سی تک ہی ٹائل کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساج کر کے نیش سٹرین سپرین اور ٹینڈن انجری میں پرثم چیستہ کیا ہوتا ہے جو ایتلیٹک چوٹے ہوتی ہے پرثم انجری آپ برک کا پریوں ہوتا ہے کرائیو تھرپی برک کی تھائلی کا پریوں یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا نیش کو چن ہے آپ کی یعنی کی میکن بہت بگیان کی وہ ساخھا ہے جس کا سمبند ہے motion and rest دونوں سے سمبند ہے motion and rest دونوں سے اس کا سمبند ہے آس نمبر c یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا نیش نیچ دھڑ یعنی lower torso میں ڈیس پوٹک سکتی بکسیت کرنے کا سرطم طریقہ ہے تو یہاں پہ آپ ہو جائے گا ریت میں دھوڑ ریت میں دھوڑ ہمارے lower torso پہ پڑتا ہے نیچ ہے ایڑی کی چورٹ کا ترنت لچھر کیا ہے ایڑی کی چورٹ کا ترنت لچھر ہے ڈیما یعنی کی سوژن آنا نیچ جائیوی چھنٹا یعنی باولوجیکل ability اس کی سہتہ سے ماپی جاتی ہے تو یہ ماپی جاتی ہے weight spirometer سے skin full caliper سے وسا ماپا جاتا ہے موٹا پا نیچ ڈیما ترنت پر لچھت کرتا ہے کس میں ترنت اوریما یعنی سوژن دکھائی دیتا ہے تو موچ میں سپرین میں جب بھی سپرین یعنی لگامیٹ میں کھچا ہوتا ہے سوژن ہو جاتا ہے نیچ اینا اینا ایشترائی کیا ہے تو اینا ایشترائی کیا ہے یہ ڈوپی ایجنٹ ہے اینا پردرشن کو بڑھانے والا ایجنٹ ہے اس کا ترنت پروہ پیسی پر پڑھتا ہے پیسی کی چھمتا بڑھ جاتی ہے آس نیمبر ڈی کریٹ ہو جائے گا اور گ دون نیشترائی چھمتا یعنی ایکس سپیڈ کیا پیسیٹی اور پرتکی چھمتا یعنی رییکشن ایبیلیٹی ہے ہے کس کے بھاگ ہے تو دوستو یہ ایک گتی یعنی سپیڈ کا بھاگ ہے یہ پھورتی کے انترکت بھی آ جاتا ہے بہت یہاں پہ اپسن دونوں دیا ہے گتی ہمارا جو ہوتا ہے سپیڈ آپ نے سپورٹ ٹریننگ والی ویڈیو کو دیکھیں گے تو جو گتی ہوتا چار پرکار کا ہے کوئن کوئن سے چار پرکار کا ہے رییکشن ایمیلیٹی یعنی پرثی یا یوگتہ مومن آف سپیڈ یا بیلوس سٹی لوکومیٹر ایمیلیٹی اور سپیڈ انڈورنس تو اس میں گتی سپیڈ آ جائے گا پھورتی میں بھی آتا ہے تو دونوں دے دے میش پوچھ رہے نین میں سے کون سا وزن سہیت سکتی بکاس کا بیائیام ہے وزن سہیت تو یہاں بھی وزن سہیت ہو جائے گا بینچ پریس کیا ہو جائے گا بینچ پریس جو ہے وہ وزن سہیت سکتی بکاس کا مادیم ہے نیش انترار پرسیچر میں ہوتا ہے تو دوستو انترار پسیچر میں کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو انکمپلیٹ ریکووری دے کر کے جیسے ہمارا ہارٹ ریڈ سار سے چالیس سے اکسو اسی تک ہوتا ہے یعنی ہم جب اچ تبرتہ کے ساتھ بیائیام کرتے ہیں یا کرتے ہیں جو ہی ہمارا ہارٹ ریڈ جو اکسو اسی تک پہنچتا ہے ترنت ہم بیائیام کو روک دیتے ہیں اور جیسے انکمپلیٹ ریکووری پورا ریکووری نہیں دیا جیسے ہی 20 سے 30 40 پر ہمارا ہارٹ ریڈ آتا ہے ترنت پھر سے بیائیام شروع کر دیتے ہیں یعنی بیائیام کی بیائیام کی تربیت مدھی ہم سے اچھ کیا جاتا ہے نیم میں کون سا وزن رہیت بیائیام ہے بیائیام پریس آپ نے دیکھ لیا وزن صحیت ہے اب یہاں پہ 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 جائے گا جم پ این جائگ جم پ این جائگ جو ہے وزن رہیت سکتی کا بیائیام ہے جب بیائیام پریس بیائیام پریس بیائیام پریس این وزن صحیت ہیں نیش طاقت تثہ گتی کا سنی یک مصر کیا کلاتا دوستو یا کلاتا بیس پھوٹک سکتی یعنی ایکس پورسیو سٹری نیش ہے ٹریڈ میل کا پریوک نین میں سے کیا مابنے کیا جاتا تیر میل کا کیا پریوک کیا جاتا ہے کارڈیو ریس پیٹری یعنی ہیدے اور خیبھڑوں کی چھمتہ مابنے کے لئے اب یہ نہیں دیا رہے سانسلطہ دیا رہے گتا آپ سانسلطہ کریٹ ہوگا اس لئے کنفیج مت ہوئیے گا آپ سن چینج کر دیگا تو نیش کارٹ سبتہ چوٹ سے ریلیٹر ہے جب آپ کو اچانک سے چوٹ لگتی ہے وہاں پہ ایک اٹھ جاتا ہے وہاں پہ نیلا پڑ جاتا ہے تو نیلا پڑھنے کو کہتے ہیں کارٹ یوز یوز چوٹ ہے ہاروارڈ اس ٹیپ ٹیسٹ میں سے کیا مابنے کے پریوک کیا جاتا ہے دوستو یا کیا جاتا ہے کارڈیو ریسپیٹری انڈورینس مام نکلے یعنی کی سہن سیل تم آپ کے لیے انڈورینس میجر کرنے کے لیے اس کو 1943 میں لیسین بروحا نے بنایا تھا اس میں بنچ کا پریوک کیا جاتا مہلاؤں کے لیے ستر پورسوں کے 20 یعنی 50 سنٹی میٹر اور مہلاؤں کے لیے 17 یعنی 45 سنٹی میٹر کا بنچ پریوک کیا جاتا ہے اس کے بارے ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ سپورٹ ٹریننگ کے انترگت test اور میجرمنٹ کے انترگت ہرورٹ اسٹی ٹیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو ایتنا اس کے اندر پوچھا جائے گا گونیو میٹر دوار مہ پا جاتا ہے تو گونیو میٹر دوار فلیکس بلیٹی یعنی دو انگوں کے جوڑ کا کول مہ پا جاتا ہے یہاں پھر رائٹ ہو جائے گا نیش سکاور یا گائیڈ نام کارکرم کس پرکار کے منرنجن ابھی کرر کے انترگت آتے ہیں تو یہ سکاور یا گائیڈ جو ہے سویم سیوی کے انترگت آئیں گے ساسکی کے انترگت نہیں ساسکی کے انترگت آپ کا این سی سی آئیں گے نیش ہے اسکریپ توچہ کی چوٹ کیوں کس کو کہتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کا کارٹ ایوزن ایک اتینک لگنی چوٹ ہے یہاں پہ اسکریپ یا توچہ کے جو رگڑ کھانے سے ہوتا ہے ریڈ پڑ جاتا ہے لال پڑ جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ ایوزن بائیوار پوچھا جاتا ہے ایوزن نیش فور لیگ ٹریننگ کا پریغو کیا بکشت کرنے کیا جاتا ہے میں دی جاتی ہے تو دوستو ایتھلیٹس پرکار کی جو بھی چوٹے ہوتی ہے جیسے اسپرین اسٹرین اسپرین اسپرین اسٹرین دونوں ہو جائے گا آپ سن نمبر ڈی کریٹ ہو جائے گا کھو کھو دونوں پھیکچار آپ کا گمھی چوٹ ہو جائے گا اس لیے آپ کو اس کے لیے دوسرا اپچار کرنا پڑے گا نیش ہائیڈرو تھریپی میں پریغ ہوتا ہے پانی سے کیا اپچار کو ہم کہتے ہائیڈرو تھریپی پانی کا پریغ ہوتا ہے نیش اینابولک اسٹرائر کا پتش پروہ پڑتا ہے اینابولک اسٹرائر کا پتش پروہ ہمارے پیسیو پر پڑتا ہے جیسے کی اینابولک اسٹرائر جو ہوتا ہے کھیل کی دنیا میں سب سے ادھیک ڈوپنگ کے روپے پریغ ہوتا ہے پوروز کے ہارمون تیسٹر اسٹران جیسے سمجھے جاتا ہے اس کا صورت میں اس کو آ اس بولا جاتا ہے یعنی انڈروجینک اینابولک اسٹرائر اینڈروجینک کا پوروز تتویاری کے مسکل انڈروجینک اینابولک اسٹرائر کا تاج پر ہے تیسو بیلڈنگ یعنی اترکو کا نیرمہ یعنی اس میں وصا کی ماترہ ہوجاتی ہے پیسیو کی تھاکت اور سانسلطہ میں اسیم بردی ہو جاتی ہے سکری یا اتیجت کر جاتی پیسیو کو مانسی میتین لون آدھی پیر ایجن اس کے اندرگت آتے ہیں تو دوستو یہ تھا پچاس کوشن سبھی کوشن اچھے لیبل کے تھے آئی ہوگی سبھی کوشن سمجھ میں آیا ہوگا جو بھی ڈاؤ ہوگا کمیٹ میں بتائیے ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جیسے نیو ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ پریکٹیس سٹ کے